اللہمہ سلی علی سیدنا و بولانا محمد ہوتی ہے مذہب پر نظر نہیں ہوتی ان اسکولوں کا انتقاب کرو جہاں تعلیم پر نظر ہوتی ہے پڑھنے والے بچے اور بچیوں کے لباس ہجاب اور نقاب پر نظر نہیں ہوتی آپ ذری اچھی انگلیش کے لیے تمہاری بچی کو اس اسکول میں داقل کرنا چاہتے ہو جس اسکول میں تمہارے بچی کے سر سے ڈپٹا اتارا جاتا ہے ذری اچھی انگلیش کے لیے تم اس اسکول میں داقل کرانا چاہتے ہو جس اسکول میں تمہارے بچے کی چہرے سے تمہاری بچی کے چہرے سے ہجاب اور نقاب اتارا جاتا ہے تم ذری اچھی انگلیش کے لیے اس اسکول میں داقل کرانا چاہتے ہو جس اسکول میں تمہاری جوان بالغہ بچی کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے اس کے اوپر کا نہیں نیچے کا لباس شاٹ کیا جاتا گھٹنا دکانے پر مجبور کیا جاتا ہے فقہہ نے صاف لکھا ہے عورت کے لیے جوان بچی کے لیے کمر بیلٹ حرام ہے کمر کی جو پٹی آتی ہے جسے بیلٹ بولتے ہیں حرام ہے میں چھپانا چاہتا ہوں لیکن تم سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے اس ٹینکشن نے مجھے کھول کر بیان کرنے پر مجبور کر دیا کمر کی پٹی عورت کے لیے حرام ہے اوپر سے اس لیے کہ جب وہ کمر کی پٹی یہاں سے بانتی ہے اوپر کا حصہ جو زیادہ شرم کے لائق ہے وہ اُبھر کر نظر آئے گا وہ حصہ ایک عورت کو چھپانے کا ہوتا ہے دکھانے کا نہیں ہوتا آج ہماری بچیاں جو مسلمان کے کھون سے پیدا ہوئی مسلمان ماں کے پیٹ میں نو مہینے تک رہی مسلمان ماں کا دو سال تک دودھ پیا کلیمے کو جانتی ہے اللہ کو جانتی ہے نبی کو جانتی ہے خبر کو جانتی ہے حشر پر اس کا ایمان ہے قیامت پر اس کا ایمان ہے جنت اور جہنم پر اس کا ایمان ہے آج ہمارے قوم کی کتنی بچیاں ایسی اسکولوں میں پڑھاتے ہیں جس بچی کے اندر کا لباس شاٹ کر دیا جاتا ہے اس کٹ پنایا جاتا ہے ازار نکال دیا جاتا ہے میں کہوں تو برا نہ سمجھ نہ ازار جیسا بہترین لباس اتار کر چڑی پہنایا جاتا ہے بیلٹ لگا دیا جاتا ہے اُبھرہ ہوا سینہ لے کر وہ باپ کے ساتھ اسکول کو جاتی ہے اس حالت میں تو وہ اپنے پیدا کرنے والے باپ کے سامنے آ نہیں سکتی ساتھ پیدا ہونے والے بھائی کے سامنے آ نہیں سکتی پیار کرنے والے مامو کے سامنے آ نہیں سکتی خون کا دعلق چچا کے سامنے آ نہیں سکتی وہ ہمارے اسکولوں میں اس حالت میں جاتی ہے کہ وہ ایک ٹیچر کے سامنے آتی ہے لیڈی ٹیچر تو دور کی بات جنس مرد ٹیجر کے سامنے آتا ہے میں بارہاں کہتا ہوں مجھے معلوم ہے میری آواز کو نوٹ کیا جاتا ہے ریکارٹ کیا جاتا ہے کان کھول کے سنو مسلمانوں مالداروں تم ہی کل قیامت میں سب سے سخت سوال ہوگا تم نے اپنی دولت کا غلط فائدہ اٹھایا تمہاری بچیوں کو تم نے بے حیاء کیا مجھے آج سے تقریباً پندرہ جمعہ پہلے سولہ جمعہ پہلے جو جملہ میں نے کہا تھا پھر وہ جملہ کو دہرانے پر آج مجبور ہوں صاف طور پر دہراتا ہوں ایک طرف حیاء دوسری طرف تعلیم دونوں کے درمیان میں ٹکر آ جائے تو تعلیم کو چھوڑو حیاء کی حفاظت کرو ایک طرف تعلیم ایک طرف حیاء ان دونوں کے درمیان میں ٹکر آ جائے دونوں کو ملا کر چلا سکتے ہیں حیاء کا تعلیم سے تعلیم کا حیاء سے ایسا گہرا رشتہ ہے جیسے اجالے کا سورت سے سورت کا اجالے سے تعلق ہے حیاء تعلیم کے مخالف نہیں تعلیم حیاء کے مخالف نہیں یہ فیصلہ کوئی کر نہیں سکتا تعلیم کا نتیجہ حیاء ہے یا حیاء کا نتیجہ تعلیم ہے لیکن آدھ دنیا نے حیاء کو تعلیم کے مخالف تعلیم کو حیاء کے مخالف لاکر کھڑا کر دیا ایسے وقت میں اللہ کے بندے محمد کے غلام کو کرنا کیا چاہیے فتوہ سنو سنو میرے اوپر جو بھی حالات آ جائے مجھے کوئی پرواہ نہیں میں جی رہا ہوں اس پاک پروردگار کے نام میں مروں گا اس کے نام میری زندگی اس کی شریعت کی حفاظت کے لیے اگر وہ خبول کر لیتا ہے اس دھرتی میں میرے سے زیادہ کوئی قشقسمت نہیں ہے میرے ایک جملے کو ریکارٹ کیا گیا ہے بحثے ہو رہی ہے آج بھی مقالفین اور دشمنوں کے بیچ میں اور بھی بحثے ہو جاؤ کوئی بات نہیں ہے صاف صاف کہتا ہوں جب تعلیم حیاء کے مقالف آ جائے حیاء تعلیم کے مقالف آ جائے ایک اللہ کے بندے کو ایک محمد کے غلام کو ایک مسلمان کو ایک اسلام کا نام لینے والا خران پر ایمان رکھنے والا خرماز پڑھنے والا مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر ایمان رکھنے والے کو چاہیے کہ وہ اپنی بچیوں کی حیاء کی حفاظت کرے کل خیامت میں خدا یہ نہیں پوچھے گا کیوں یہ سلسیب نہیں پڑھایا کیوں پی او سی نہیں پڑھایا کیوں پسٹیر نہیں پڑھایا کیوں سکینڈیر نہیں پڑھایا کیوں گراجوٹ نہیں بنایا کیوں انجینئر نہیں بنایا کیوں ڈاکٹر نہیں بنایا کیوں لائر نہیں بنایا لیکن خدا باپ سے ضرور سوال کریں گے تیری بیٹی کی حیاء کی تو کیوں حفاظت نہیں کیا شکریہ کیوں کو مجیم تیری براین کیوں شکریہ کیوں ک carts